وَمَا أُوْحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور وہ جانور حرام ہے کہ زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا جیسے مشرقین مکہ کرتے کہ جانور زبا کرتے تو بسم اللہ کی جگہ کہتے بسم اللہ والعوزہ والمنات لات عوزہ اور منات ان کے بت تھے تو بتوں کے نام پر جانور کو زبا کرتے تو ایسا جانور حرام ہے وہ مردار ہے لیکن ہرگس اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی جانور کو زبا سے پہلے کسی شخصیت کی طرف منصوب کر دیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر ایک گائے لے کر آئے اپنے دادا جان کی برسی کے لیے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس گائے کو ہم زبا کریں گے گوش پکائیں گے مسلمانوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب ہمارے دادا جان کو ایسال کریں گے ایسال سواب کے لیے گائے لے کر آئے عورت میں لوگ اسے کہتے ہیں یہ ہمارے دادا جان کی گائے ہیں تو یہ دادا جان کی گائے کا مطلب یہی ہوتا ہے ان کی ایسال سواب کے لیے لیکن جب زبا کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں تو جانور بلکل حلال ہے اس کا کھانا بھی کوئی حرام نہیں ہے وہ کوئی مردار نہیں ہو جاتا کسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنو یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنو یا دیگر بزرگان دین کے اسال سواب کے لیے لوگ جانور لے کر آتے ہیں اور جانور لے کر وہ اسے اللہ کا نام لے کر زبا کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں دعا کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور آپ نے اکثر ایسی محفلوں میں شرکت کی ہوگی تو دعا کہ میں یہ کلمہ ضرور کہتے ہیں اے پروردگار یہ کھانا جو ہم نے پکایا جو کچھ ہم نے درود اور وضائب پڑے جو قرآن کی تلاوت کی سب تو قبول فرماؤ اور اس کا ثواب فلا فلا کو پہنچا دے تو دیکھیں نام اللہ کا لے رہا ہے دعا اللہ سے کر رہا ہے اور ایسیٰ لے ثواب کس کو کر رہا ہے فلا فلا بذرگوں کو تو ایسیٰ لے ثواب کرنا بلکل جائز ہے اور اس مناسبت سے وہ کہہ دیتے ہیں یہ غوث پاک کی گائے ہیں یہ خواجہ غریب نواز کا بکرا ہے انمال اعمال بن نیاد بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے جب اس کی نیت ایسال سواب کی ہے تو اسے اس پر نوز باللہ من ذالب کوئی غلط بات کا الزام لگا دینا یہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندن بنانا ہے حدیث پاک میں فرمایا جو کسی مسلمان پر شرق کا الزام لگائے گا وہ خود دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو مسلمان پر شرق کا الزام لگا دینا اتنی سی بات پر تو انما العمال بن نیاد اس سے پوچھئے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے وما اوہلنا لغیر اللہ بھی کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ زبا کے وقت اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام جانور پر لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے وَالْمُنْخَنِقَتُ وَالْمَوْقُوذَتُ وَالْمُتَعُدِّيَتُ وَالْنَطِيحَتُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّئِتُم اس کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے وَمَا غُوبِحَا عَلَى النَّصُوبِ اور وہ جانور بھی حرام ہے جیسے بت پر زبا کیا گیا جیسے مشرقین یا مکہ کرتے کہ بتوں کے سامنے جانور کو زبا کرتے آج بھی ہنڈیا میں آپ کو ایسے نادان لوگ ملیں گے کہ وہ دیوی اور دیوتا کی بھین چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو ان کے سامنے زبا کرتے ہیں تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہے وَأَنْ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یہ بھی حرام ہے اس آیتِ قریمہ کے تحت معلوم ہوا کہ جو روڈ پر توتہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور توتے کے ذریعے قسمت کا حال بتاتے ہیں فال نکالتے ہیں یہ حرام ہے کسی طرح قسمت کے حال معلوم کرنے کے لئے پرچیاں پھیکی جاتی ہیں یہ بھی حرام ہے زمانِ جاہلیت میں اس طرح کرتے کہ وہ تیر بناتے لکڑی کے تیر وہ تیر لوہے کے نہ ہوتے لکڑی کے ہوتے ان لکڑی کے تیروں پر وہ لکھتے افعل لا تفعل افعل کے معنی تو یہ کام کر لا تفعل کے معنی تو یہ کام نہ کر اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے اب انہیں سفر کرنا ہوتا تو وہ تینوں تیروں کو زور سے پانی میں پھینکتے آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کو زور سے پھینکے تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر دوبارہ اُبھر کر آتی ہے تو جب یہ تیر اُبھر کر آتے تو جو سب سے پہلے اُبھر کر آ جاتا اس کو اٹھا لیتے اب لکھا ہوتا اے فعل تو سمجھ جاتے کہ سفر مجھے کرنا ہے سفر صحیح ہوگا اور اگر وہ تیر نکلتا اس پر لکھاؤ لا تفعل تو وہ سفر نہ کرتے اور سمجھتے کہ اگر سفر میں جائیں گے نقصان ہوگا لا تفعل کے تو معنی ہے کہ تو یہ کام نہ کر اور اگر تیر وہ نکلتا جو خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ تیروں کو پھینکتے اس عمل سے وہ بدشگونی لیتے تو اصل میں بدشگونی لینا حرام ہے بدشگونی کے معنی یہ ہے کہ اب وہ سفر پہ بھی جاتے بھی الفرض مجبوری میں تو اسی فکر میں ہوتے تیر جو نکلتا اس میں تو تھا کہ یہ سفر نہ کرو اور ہم سفر کر رہے ہیں نقصان ہوگا تو بدشگونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی بدشگونی کی مثال ہمارے عورت میں یہ ہے کہ کالی بلی ہمارے آگے سے نکل جائے تو لوگ وہم کرتے ہیں کہ جی کوئی نقصان ہوگا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی برا بدشگونی لیتا ہے یا کوئی غلط وہم کرتا ہے تو جیسا وہ سوچتا ہے سزا کے طور پر بساوقات ویسا ہی کر دیا جاتا ہے تو یہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے نہیں ہوا اس حرام کام کی وجہ سے ہوا کہ اس نے بدشگونی کی اس لیے اسے نقصان ہو گیا تو ہمیں وہم سے بچنا چاہیے اور بدشگونیاں نہیں کرنی چاہیے استخارہ جہاں تک تعلق ہے استخارہ کے معنی ہے خیر کو طلب کرنا اور استخارہ ہمیشہ جائز کاموں کے متعلق ہوتا ہے دو جائز کام ہیں سفر پہ جانا بھی جائز ہے اور سفر پہ نہ جانا بھی جائز ہے تو استخارہ کیا کہ نہ جانا بہتر ہے کہ جانا بہتر ہے استخارہ کو حدیث پاک میں فرمائے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے حدیث پاک میں جو استخارہ کی دعا ہے اس دعا کو رات کو سونے سے پہلے دو رکعہ نفل پڑھ کے سات مرتبہ سور فاتحہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں اور سو جائیں سات دن تک یہ استخارہ کریں خواب میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس دعا کی یہ برکت ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوگا نقصان دے ہوگا تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے اور اگر بہتر ہوگا تو اس کیلئے آپ کی راہیں کھل جائیں گے لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں تو استخارہ خود کرنا چاہیے جی ہم تو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے استخارہ تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے خود استخارہ کریں اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو رات کو سو کر سات دن تک استخارہ کرنے کی محلت نہ ہو ابھی بزنس کرنا ہے اور سودا کرنا ہے بعد گھنٹے کے بعد فون آئے گا آپ سوچ رہے ہیں کہ کروں کے نہ کروں آپ یہ دعا نکالیں سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر یہ استخارہ کی دعا پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس پر غور کریں اور پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر جو آپ کا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں یہ دل کا میلان اسی طرف ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا کتنا آسان طریقہ ہے لیکن لوگ دوسروں سے استخارہ کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں آپ اس دعا کو دیکھئے گا حدیث پاک میں جو دعا حضور نے صحابہ کرام کو سکھائی اس دعا میں الفاظ ہیں یا اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے اسے آسان کر دے اور اگر یہ کام میرے لئے بہتر نہیں تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور جو بہتر ہے اس کی طرح مجھے مائل کر دے بہت پیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ذالکم فسقن یہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنا یہ گناہ ہے اليوم یعسل لذین کفروا من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تخشوہم وخشون پس تم ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو یہ آیت کریمہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا آپ نے ایک ہی حج فرمایا جو آپ نے حج فرمایا نو ذلہجہ یوم عرفہ عرفات کے میدان میں جب اثر کا وقت ہو گیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی سورج اس مقام پر آیا کہ جب اثر کا وقت ہو جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں زہر ہی کے وقت میں زہر اور اثر دونوں آپ نے جماعت کروائی تھی یہ آیت کریمہ نازل سے معنی یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام ایک وقتی تحریک ہے یہ مٹ جائے گا لیکن اس وقت کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دین اسلام تا قیامت قائم و دائم رہنے والا دین ہے آج کے دن اليوم یعیس اللہ دین کفرو من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تخشون مخشون پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِیتُ اور آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وَرَدِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَدِينَا اور آج کے دن میں تم سے راضی ہوا اسلام دین ہونے کے اعتبار سے یعنی اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرمایا دین مکمل ہوا اس سے مران دین کے اصول ہیں یعنی قرآن مجید فوقان حمید میں رہتی دنیا تک آنے والے تمام نئے مسائل کا جواب اصولوں کی صورت میں موجود ہے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر نئے مسئلے کا جواب تلاش کر سکتے ہیں یہی علماء نے کام کیا اور مجتہیرین نے اس پر کام کیا جب یہ آیتِ گریمہ نازل ہوئی امام بخاری اور مسلم اپنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور امام ترمیزی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی ایک یہودی آیا اور یہودیوں نے ان دونوں شخصیتوں سے یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت تمہارے پاس ہے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے اتنی پیاری آیت کہ دین کی تکمیل کی آیت کریمہ ہے تو ہم اسے عید مناتے اس کی یادگار مناتے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہم اس دن میں دو عیدیں مناتے ہیں یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی یوم عرفہ بھی ہمارے نزلی عید کا دن ہے اس دن جمعہ کا دن تھا انہ یوم الجمعہ یوم العید جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت کا نزول ہو اس دن کی یاد منانا ان معنوں میں جب دن آئے تو اللہ کی عبادت کریں اللہ کا شکر کریں صدقہ و خیرات کریں تو دن کی یادگار منانا بلکل جائز ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیوں سے کہتے کہ یہ دن منانا تو ہمارے یہاں بیدت ہے ہم تو دن نہیں مناتے اپنے کام مناتے ہیں لیکن تم ایک عید کی بات کرتے ہو اس دن ہم دو عیدیں مناتے ہیں یوم عارفہ بھی عید کا دن ہم نے منا لیا اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لئے کیا ہے عید کا دن ہے فَمَنِتْطُرَّ فِي مَخْمَصَوْتِنْ غَيْرَ مُتَجَانِ فِي لِي اسْمِنْ پھر جو کوئی بھوک و پیاس میں مجبور ہو جائے غیر مُتَجَانِ فِي لِي اسْمِنْ گناہ کی طرف سرکشی کرنے والا نہ ہو بھوکا مر رہا ہے حرام گوش کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے پیاسا مر رہا ہے شراب کے علاوہ اور کوئی چیز پینے کو نہیں ہے تو جان بچانے کے لئے اتنے لکمیں کھا سکتا ہے جس سے صرف جان بچ جائے اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَذْ بِيشَكْ اللَّهُ تَعَلَىٰ بَخْشنے والا مہرمان ہے